انگلینڈ ٹیم کے کپتان اور آل راؤنڈر بین سٹوکس اگلے میچ کے لیے پلیننگ کر رہے ہیں کہ وہ گین بازی کریں گے اور لمبے سمجھ سے انہوں نے گین بازی نہیں کیا چاہے وہ ورلڈ کپ کا آئیوجن ہو اور چاہے وہ ورلڈ کپ کے علاوہ پچھلے چھے ٹیسٹ میچوں کا آئیوجن ہو کیونکہ ایشیس سیریز کے بعد سے ان کی گین بازی میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کیول بلے بازی کر رہے ہیں کپتانی کر رہے ہیں اور نومبر میں ان کی سرجلی ہوئی تھی گھٹنے کی تو اس کے بعد سے وہ گین بازی انہوں نے نہیں کی ہے تو اب اس پر بینڈن میکولم نے کہا ہے ان کو ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ گین بازی کریں اور ضرور کریں لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ کو لمبے سپیل تک گین بازی نہیں کرنی ہے اس سے آپ کی گین بازی پر بھی تو سکتی آپ کے شریر پر بھی اس کا زیادہ اثر آئے گا تو بہتر یہی ہے اور وہیں بینڈ سٹوک سے پتے ابھی تک نہیں کھولیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ حالکہ پسینہ تو انہوں نے خوب آیا ہے نیٹس کے دوران گین بازی کرتے ہوئے لیکن انہوں نے صاحب طور پر یہ بھی کہا ہے کہ وہ گین بازی کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں یعنی انہوں نے ایک طرح سے پتے نہیں کھولیں ہیں ویسے ہم آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ بینڈ سٹوک کی جو گین بازی ہے ان کی رسٹ پوزیشن ان کا بہت بڑا ایسٹ ہے جس سے پتہ نہیں چل پاتا کہ ان کی اندر کی طرف آئے گی سونگ ہوگی یا باہر کی طرف سونگ ہوگی آؤٹ سونگر اور ان سونگر کا اتنا پتہ نہیں چلتا ہو اور برمنگم کا میچ یاد کیجئے پرمنگم ٹیسٹ میں انہوں نے جو ہے بھارت کے خلاف پانچ وکٹ چٹکائے تھے اور دوسری پاری میں چار وکٹ تھے جس میں ویرات کولی اور رویندر جڑے جا کے وکٹ بھی شامل تھے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وکلپوں کی کمی ہے انگلینڈ کے پاس کیونکہ پہلا ٹیسٹ میچ جو آئیوجیت کیا گیا تھا وہاں ہیدر آباد میں وہاں ایک ہی تیز گین باز تھے مارک ووڈ جن کو خوب دنائی ہوئی تھی جن پر خوب مار پڑی تھی ان کو کیونکہ وہ بہت مہنگے ثابت ہوئے تھے لیکن جو دوسرا ٹیسٹ میچ تھا ویشاکہ پتنم میں جو دوسرا ٹیسٹ تھا اس میں اینڈرسن جو ہے اکیلے تیز گین باز موجود تھے لیکن تیسرے ٹیسٹ میں دونوں تیز گین بازوں کو ایک ساپ کھلائے گیا اور خالق کی بالنگ بھی ٹھیک تھی لیکن دوسری پاری میں وہ ایکسپوز ہو گئے بہت مہنگے ثابت ہوئے سرفراز اور یش اسپوی جائسوال نے ان کی جم کر دھنائی کی تھی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب انگلینڈ ٹیم کو فاسٹ بولر کی ضرورت ہے اور باہر سے تو کہیں کسی کو لائیں گے نہیں تو بین سٹوکز جو کی بریک تھو دلانے کے لیے جانے جاتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ یہاں گین بازی کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں اپنی رائے دیں اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں نمسکار